نمبر چھے کی بارت یہ ہے نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال کا صرف صرف خیال کا صرف جانا بھی بیل گدے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بہت برا ہے سرات مستقیم صفحہ نمبر چھے اسی یہ کتاب سرات مستقیم آپ کو دکھا رہا ہوں مطبع مجتبائی دہلی تیرہ سو آٹھ ہجری میں یہ کتاب جو چھپی میرے پاس موجود ہے کتاب کا نام ہے سرات مستقیم لکھنے والے جناب اسماعیل دہلوی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اسماعیل دہلوی صاحب کی نہیں ہے اس بارے میں بھی مزید حقائق پیش کروں گا یہ ان کی کتاب ہے اس بارے میں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نماز میں یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر چھے اسی میری عادت ہے میں پہلے حوالے لگا لیتا ہوں کتاب میں تو میں نے اس لیے یہ صفحہ کھول کے دیکھا تھا صفحہ نمبر چھے اسی یہ دیکھیں یہ فارسی میں ہے جو میرے پاس اصل کتاب ہے وہ لکھتے ہیں بمقتضاء ظلماتن بعدها فوق بعدن از وسوسہ زنا خیال مجامیات زوجہ خود بہترست وصرف حمت بسو شیخ و امثال آن از معظمین گو جناب رسالت مہا باشند بچندی مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ خر خود از کہ خیال آن با تازیم و اجلال بسویدائے دل انسان نی چسپد بخلاف خیال گاؤ خر کہ نا آن قدر چسپیدگی می بود ونا تازیم بلکہ مہان و محتر می بود یہ ان کے الفاظ پارسی میں ہیں میں اس کا ترجمہ خود نہیں کرتا انہی کے الفاظ میں اس کا ترجمہ بھی دکھاتا ہوں یہ کتاب سرات مستقیم یہ پاکستان میں چھپی ہوئی اس کا ترجمہ اب یہ دیکھیں اگر یہ اسماعیل دیلوی کی کتاب نہیں ہے تو انہوں نے مترجم اور مصنفہ کی جگہ اس کا نام کیوں لکھا ہے اگر کسی اور کی کتاب ہے تو اس کا نام ہونا چاہیے پہلے صفحے پہ لکھ رہے ہیں اسی کا نام ملک سراج الدین اینڈ سنز پبلیشرز لاہور نے اس کو شائع کیا شاید یہاں سن بھی لکھا ہوگا نومبر انیس سو چھپن اب اس میں میں ان کا وہی جملہ جو ہے اس کا آپ کو ترجمہ دکھا دیتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو پچاس یہ وہی کتاب ہے سرات مستقیم اس کے صفحہ نمبر ایک سو پچاس پر اسی عبارت کا انہی کی زوانی انہی کے حق مقیدہ لوگوں سے ترجمہ سنیے ہاں بمقتضائے ذلماتن بادوہا فوق بادن ذلمات جمع ہے یہ اور ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بعض گمراہیاں یا بعض اندھیرے سیاہیاں جو ہوتی ہیں ان کے درجے مختلف ہوتے ہیں کچھ زیادہ کچھ کم زنا کے وسوسے سے اپنی بی بی کی مجامعیت کا خیال بہتر ہے نماز میں اگر بدکاری کا خیال آئے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی بی بی سے جو وہ ہمستری کرتا ہے اس کا خیال لے آئے بجائے اس کے کہ بدکاری کا خیال ہے اور شیخ یعنی استاد پیر یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جنابِ رسالت معاب ہی ہوں یعنی اپنے استاد پیر بزرگ اولیاء یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا یعنی خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اگر آ گیا آپ اس خیال میں لگ گئے تو اپنے بیل گدے کے خیال میں آپ دوب جائیں وہ اچھا ہے نبی کے خیال کے آنا اور اس میں لگ جانا یہ زیادہ برا ہے معاذ اللہ آگے دلیل دیتے ہیں کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے اور بیل اور گدے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی چسپیدگی کے معنی چپک چمٹ جانا چپک جانا چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم بلکہ حقیر اور زلیل ہوتا ہے اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملہوز ہو وہ شرکی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے گا تو عزت کے ساتھ آئے گا تو اب عزت کے ساتھ خیال لانا جو ہے نماز میں کسی اور کی تعظیم آ جائے تو وہ شرک کی طرف لے جاتی ہے تو اب ان سے پوچھا جائے کہ بغیر نبی کے خیال کے تو نماز ہوتی نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بقاعدہ ہم حضور کا نام لے کر اراد انشاء کے ساتھ نیت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکہ ایوہن نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ آئے یہ تو ناممکن بات ہے تو خیال تو آئے گا اب یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں یا تعظیم کے ساتھ آئے یا تحقیر کے ساتھ اور اگر تحقیر کے ساتھ حکارت کے ساتھ یعنی کسی چیز کو ہیٹریٹ کرتے ہوئے اس کو زلیل سمجھتے ہوئے خیال لائے جائے تو نبی کا خیال تو اس طرح آنے ہی سکتا کیونکہ نبی کے بارے میں ہمارا یہ ہے بلکہ جس میں اجماع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کو میلہ کہہ دینا حکارت کے ساتھ آدمی کافر ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نالین یعنی مبارک جوتیوں کو کوئی ان کو جتڑی کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے یعنی اس میں حکارت پائی گئی تو نبی کی ذات یا ان کی صفات کا بیان حکارت سے تو ہو نہیں سکتا اب لازمی بات ہے نبی کا خیال نماز میں لازمی آئے گا اور آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا تو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا خیال لانا بیل گدے کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے اندازہ کیجئے اس عبارت میں دو باتیں ہیں یعنی خیالات کو انہوں نے پرکھا ہے پہلے تو یہ کہا کہ بدکاری کے خیال سے بیوی کے ساتھ ہمبستری کا خیال اچھا ہے اور بیل گدے کے مقابلے میں نبی کے خیال کو برا کہا اس قدر گستاخی اس قدر بے عدبی تو کوئی یہ کہے کہ ہم نے یہ اپنی طرف سے لکھی ہے تو میں نے اردو اور فارسی اصل عبارت دکھا دی اس پر مزید کسی کو تفسرہ پڑھنا ہو اس کے بارے میں میں جواب اس وقت نہیں دے رہا ہوں اگر جواب دوں تو بہت سی باتیں پیش کروں میں نے بھی میرے والد صاحب قبلہ نے بھی اور علماء اہل سنت نے اپنی اپنی کتابوں میں تفصیل سے اس کو لکھا ہے اور یہ اسماعیل دیلوی وہ ہے جس کو حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی نے بقاعدہ جو اس کے ظاہری زمانے میں تھے انہوں نے اس پر کفر کا فتوہ دیا تھا اور بات کے علماء نے چونکہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی یا رجوع کر لیا تھا تو وہ کچھ لوگ کفے لسان کرتے ہیں یعنی زبان کو روکتے ہیں تاہم اس کے جوابات پڑھنے ہوں اور مزید تفصیل پڑھنی ہو تو ان کتابوں میں دیکھ لی جائے میں صرف آپ کے مطالبے پر اصل کتابیں دکھا رہا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہم نے اپنی طرف سے لکھ دیا یہ اصل لفظ نہیں ہے اصل لفظ بھی آپ کو کتابوں کے ساتھ دکھائے جا رہے ہیں